اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و ناصر و معین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و عہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العالی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مسجد الحرام کا تعرف پیش کریں گے وہ مسجد وقعبت اللہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے دو برگزیدہ انبیاء کے سپورٹ کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگاری ذمہ داری دیتے ہیں کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف اعتقاف رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کر دو یقیناً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا ون تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے اس گھر کو پاک کیا رکوع کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے اس مسجد الحرام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ ایسے مقامات ہیں جس کا تعرف ضروری ہے مسجد الحرام ایک ایسا مرکز ایک ایسا مقام کے جس کے بارے میں رسول ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس کی حرمت بہت زیادہ ہے مسجدوں میں سے وہ مسجد الحرام ہے اگر مسجد الحرام کو دیکھیں تو اس میں خدا ون تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ ہے جس کے بارے میں پروردگار قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ عمران کی 96 نمبر آیت پروردگار فرماتا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَدْعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ پہلا گھر جو پروردگار نے اس کائنات میں لوگوں کے لئے بنایا ہے لِلنَّاس بنایا ہے وہ مبارک بھی ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لئے پس پتہ یہ چلا کہ یہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر وہ پہلا گھر ہے جس کو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسا مقام اور ایک ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جس کے بارے میں معصوم یہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے بھی بیت اللہ میں جس نے بھی خدا ون تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں مسجد الحرام میں ایک نماز پڑی خدا ون تبارک و تعالیٰ اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دیتا ہے پس ایک اس طرح کا گھر کے جو مبارک ہو ایک ایسا گھر کے جو مرکزِ ہدایت ہو ایک ایسا گھر کے جو مرکزِ نزولِ وحی ہو جس پر حضرتِ جبرائیل علیہ السلام رسولِ خدا کے لیے لوہِ محفوظِ وحی کو لے کر نازل ہوتے ہو اگر بیت اللہ کے ہم لوگ خود تعرف میں جائیں تو اس کے چار رکن بنتے ہیں ایک رکن جس طرف حجرِ اسود ہے حجرِ اسود کے بارے میں مجمع البحرین کے اندر روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حجرِ اسود اللہ کا دایا ہاتھ ہے جو بھی پروردگار سے سلام لینا چاہتا ہے جو بھی پروردگار کے ہاتھ کو اگر چھونا چاہتا ہے اسے مساواہ کرنا چاہتا ہے تو حجرِ اسود کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے ایک ایسا بلند مرتبہ یہ پتھر جس کو کعبہ چلہ کے ایک رکن کے اوپر نصب کیا گیا ہو یعنی ایک ایسا ایک ایسے مقام پر نصب کیا گیا ہو کہ جو حکمت کے بغیر نہ ہو یعنی اس طریقے سے کہ اگر کسی تواف کرنے والے کو بھی وہاں پر تواف کے لیے جانا ہے مطاف میں تو وہیں سے تواف شروع ہوگا کہ جو رکن حجرِ اسود کا رکن ہے اور اسی کے گرد جب سات چکر کعبہ کے گرد لگائے گا حجرِ اسود سے آغاز کر کے تو خدا ون سبارک و سعالہ اس کا تواف شمار کرے گا پس حجرِ اسود ایک عام حجر نہیں ہے ایک عام پتھر نہیں ہے بلکہ بعض روایات میں امام باقر علیہ السلام سے روایت میں ملتا ہے کہ جب پروردگار نے اس کو جنت سے حضرتِ آدم علیہ السلام کی انوسیت کے لیے اتارا تھا تاکہ یہ حضرتِ آدم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کا تواف کر سکے تو یہ سفید رنگ کا تھا جب انسان جا گیا اور جا کر اپنے اسی گناہگار ہاتھوں سے اس حجرِ اسود کو چھوا ہے تو یہ آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا چلا گیا یعنی وہ انسانوں کے گناہ کو اپنے اوپر ایسے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سفیدی اس کی سیاہی میں تبدیل ہو گیا اس کے باوجود اس کا اس قدر احترام اس کا اتنی تقدیس اور اس کا اتنا مقدس ہونا کہ معصوم فرمائیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حجرِ اسود کی طرف اپنا دائنہ ہاتھ کو بڑھائے اگر ہم لوگ خود کعبے ہی کے اور تعرف کی طرف بڑھیں تو ہمارے پاس دو ایسے مقامات کعبت اللہ میں نظر آتے ہیں کہ جو معصوم کی روایت کے مطابق استجابت دعا کے لئے بہترین مقامات ہیں ایک مقام کے جس کو مستجار کہا جاتا ہے رکنِ یمانی سے لے کر کعبے کی پچھلی طرف جہاں پر دوسرا دروازہ تھا رکنِ یمانی اور اس کعبے کی دروازہ کے تجار کہتے ہیں معصومین کی روایت کے مطابق ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کی گئی دعا کو خدا بن سبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے دوسرا مقام ابھی جو باب القعبہ ہے جہاں پر قعبے کا دروازہ ہے اس کے اور حجرِ اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتظم کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ جب آخری حجت صاحب العصر والزمان حجل اللہ تعالی صفر جہو شریف اس کائنات میں دوبارہ سے ظہور فرمائیں گے اور قعبہ میں جب ظہور ہوگا مولا کا تو ملتظم کے مقام پر ایک ہاتھ امام کا حجرِ اسود پر ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے امام علیہ السلام نے ستارِ قعبہ کو تھاما ہوگا اور وہاں پر ایک صدا کو بلند کریں گے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا میں وہی مہدی ہوں جس کے جد حسین کو کربلا میں بے گورو کفن چھوڑ دیا گیا سات صدائیں امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ و شریف اسی مقام سے ملتظم کے مقام سے جو حجرِ اسود اور بابِ قعبہ کے درمیان کا حصہ ہے وہاں سے بلند کریں گے اور اس کائنات میں موجود ہر انسان ہر زی روح امام علیہ السلام کی اس صدا کو سنے گا اور امام علیہ السلام کی صدا پر لبے کہتا وہ خود کو قعبت اللہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائے گا جہاں پر ملتظم ہے مستجار ہے وہیں پر ایک پرنالہ ہے جو حتیم سے اوپر موجود ہے جس کو میزابِ رحمت کہا جاتا ہے میزابِ رحمت کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وہی کو نازل کیا کرتے تھے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولِ خدا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے میزابِ رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر روایات میں ملتا ہے کہ چوتھے امام امامِ زین العابدین علیہ السلام اپنے بطن کو قابے کی دیوار کے ساتھ لگایا کرتے تھے اور پروردگار سے دعا کیا کرتے تھے پروردگار سے مناجات کیا کرتے تھے بسمی زابِ رحمت کے ایسا مقام قابت اللہ کا کہ جو خداون سبارک و تعالی کے نزدیک باقی تمام مقامات سے محبوب تر کہ جہاں پر کی گئی دعا کو خداون دعالم رد نہیں کرتا اور خداون دعالم کی گئی تمام دعاوں کو مستجاب کرتا ہے ایک اور مقام اسی مزید الحرام میں جس کو حجرِ اسماعیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں جس کو ہم لوگ حتیم کے نام سے جانتے ہیں یہ کعبہ سے ملحق وہ حصہ ہے کہ جو کمان کی مانند ہے اس کی اگر فضیلت کے اندر ایک جملہ کہوں تو یہ وہ حصہ ہے کہ جو کعبہ کے اندر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے یعنی یہ کعبہ اللہ یعنی جو دیواریں کھڑی ہیں اس سے باہر ضرور ہے لیکن اس میں پڑھی گئی نماز کی وہی فضیلت ہے کہ جس طرح کسی نے کعبہ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہو حجر اسماعیل کو حجر اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ حجر کے معنی یعنی پناہ کے ہیں یعنی امن کے ہیں حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہم اور اس کے علاوہ ستر اور خداون سبارک و سالہ کے انبیاء کی قبور بھی اسی حتیم کے اندر موجود ہیں پس اس کی اگر فضیلت میں یہ کہا جائے کہ یہاں پر بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے اور یہاں پر بہت سارے انبیاء اسی مسجد الحرام میں خداون سبارک و سالہ کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے مدفن بھی یہی قرار پاتے ہیں کہ اس قدر فضیلت کے جہاں پر یہاں پر پڑھی گئی نماز کو خداون سبارک و سالہ قابت اللہ کے اندر پڑھی گئی نماز کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے ایک اور مقام جو مسجد الحرام میں دکھائی دیتا ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کے جس جانب باب القعبہ ہے اس طرف ایک سنہر رنگ کا ایک ستون سا موجود ہے کہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں خداون سبارک و تعالی سورہ بقرہ کی ایک سو پچیسمی آیت میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُصَلَّ مقام ابراہیم کو اپنا مسلح قرار دو یعنی کس قدر مقدس مقام ہے کہ اگر کوئی تواف کرتا ہے اور نماز تواف ادا نہیں کرتا تو اس کا تواف مکمل نہیں سمجھا جاتا یہ مقام ابراہیم ہے کیا یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ وہی پتھر ہے اس مقام پر نصب ہوا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا ہے ایسا مقدس پتھر جس نے اپنے سینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لے لیے اور خود کو اس قدر بافضیلت بنا لیا کہ خدا ون سبارک وطالہ چاہتا ہے کہ ہر تواف کرنے والا دو رکعت نماز تواف اسی مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑھے یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو خدا ون سبارک وطالہ کے حکم سے بلند کرنا شروع کیا تو یہ پتھر خود سے بلند ہوتا چلا جاتا تھا یہاں تک کہ اتنا بلند ہوا کہ جس مقام تک آج ہم لوگ کعبے کے چھت کو دیکھتے ہیں پس یہ وہ مقام ابراہیم جس کے بارے میں خدا ون سبارک وطالہ میں خدا ون سبارک وطالہ نے اپنی نشانیاں رکھتی ہیں اپنی آیات رکھتی ہیں مقام ابراہیم میں اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا یعنی جس نے بھی مقام ابراہیم کے پیچھے چلا گیا وہ امان والا ہو گیا جو بھی مسجد الحرام میں آگیا وہ امان والا ہو گیا ایک اور مسجد الحرام بن رہا ہے ایک ایسا پانی جس کو چند ماہ کے بچے کی ایڑیوں کے رگڑنے سے خدا ون سبارک وطالہ نے ان چٹانوں سے جاری کر دیا اور اس طرح سے جاری کر دیا کہ جہاں پر آج تک انسان اس پانی سے استفادہ کر رہا ہے یہ وہ پانی جس میں وہ تمام نمکیات اور کیمیکلز اور کرسٹلز موجود ہیں جو انسان کے بدن کے لیے سب سے بہترین ہوں اس کے بارے میں روایت میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آبِ زمزم ہر پریشانی اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے وَأَمَانُمْ مِنْ کُلِ خَوْفٍ وَحُزْن اور ہر خوف اور ملال کے لیے امان ہے یعنی وہ پانی جس کو خدا ون سبارک وطالہ موجزے سے اس دنیا کے حوالے کرتا ہے وہ اسی مسجد الحرام میں موجود ہے جب عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے وہاں پر پہنچتے ہیں تو آبِ زمزم سے اپنے بدن کو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں جس کو خدا ون سبارک وطالہ نے ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا ہو ایک ایسا پانی جس سے آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہو لیکن وہ ختم نہیں ہوتا ایسا موجزہ جہاں پر یا بے زمزمے وہیں پر مسجد الحرام میں ایک اور مقام بھی موجود ہے کہ جہاں پر ایک ایسی سنت جاری ہوئی ہے کہ پروردگار نے ہر عمرہ مفردہ کرنے والے اور ہر عمرہ تمتو کرنے والے یا حج تمتو کرنے والے یا حج کرنے والے افراد کے لیے اس مقام سے گزرنا ضروری قرار دے دیا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسعہ ہے کہ جہاں پر حاجی جاتا ہے اور جا کر سعی کو انجام دیتا ہے یہی مسجد الحرام کہ جس کا حصہ ہمارے پاس صفحہ سے مروہ تک یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر حاجی جا کر سعی کو انجام دیتا ہے پس یہ وہی پہاڑیاں ہیں کہ جہاں پر حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ اپنے وقت کی حجت کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے گئیں حضرت حاجرہ نے ایسی کوشش کی ہے ایسی وہاں پر تلاش کی ہے کہ جہاں پر خدا ون سبارک پہ سعالہ کے نزدیک محبوب قرار پائیں اور پروردگار کی مشریعت یا ٹھہری کے قیامت تک آنے والا ہر انسان کے جو بیت اللہ کا تواف کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفحہ سے مروہ کے درمیان سعی کو بھی انجام دے یہ وہ مقامات ہیں جو ہم لوگوں کو مسجد الحرام میں ملتے ہیں پروردگار سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ون سبارک پہ سعالہ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور انشاءاللہ جب حجت خدا وہاں پر ظہور فرمائے تو ہمیں وہاں پر ان کی ہمکاری اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ